ابراہیم نے بت خانے میں موجود تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور اس سے پہلے کہ لوگوں کو اس بارے میں پتا چلتا نمرود نے فیصلہ دیا کہ دوسروں کو اس سبق سکھانے کے لیے ابراہیم کو آگ میں جلا دینا چاہیے ابراہیم کو قید خانے سے شہر کے چوک تک زنجیروں میں باندھ کر لائیا گیا مشرقین نے لکڑیوں کا پہاڑ سا بنایا اور ایک پونچائی پر منجنیق لگائی شہر کے چوک پر آگ روشن کی گئی لوگ جمع ہونا شروع ہوئے اور ابراہیم کو جلتا ہوا دیکھنے کے لیے دیواروں پر چھتوں پر اور لمبے لمبے درختوں پر چڑھ گئے یہاں تک کہ آس پاس کے دہاتوں کے لوگ بھی آ گئے نمرود اپنے سپاہیوں اور محافظوں کے ساتھ شاہی کرسی پر آ بیٹھا نمرود نے لکڑیوں کو آگ لگانے کا حکم دیا کچھ ہی لمبوں میں ہوا چلی اور آگ بھڑک اٹھی نمرود اتمنان سے مسکرائیا اور منجنیق کی طرف اشارہ کیا بد پرستوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا آتش گیر پہاڑ کی حرارت اتنی شدید تھی کہ سبھی وہاں سے پیچھے ہٹ گئے نمرود چیخہ اسے اندر پھینک دو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے درمیان میں پھیکا گیا لیکن وہ اب بھی بالکل پرسکون تھے اور مسکرا رہے تھے لوگ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا انتظار کر رہے تھے یہ دیکھ کر حیرت زدہ تھے سب سے زیادہ حیرت زدہ نمرود تھا وہ اپنی کرسی سے اترا اور آگ کے قریب پہنچا اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آنکھیں بن کر کے مسکرا رہے ہیں آگ کے شولے پھولوں کے باغ میں تبدیل ہو گئے ہیں اور ہر شولے سے رنگین پھول نکل رہے ہیں آگ کا پہاڑ ایک خوبصورت پھولوں کا باغ بن گیا ہے نمرود تیزی سے اس علاقے کی بلند ترین عمارت پر چڑھ گیا اور بلندی سے سب کچھ دیکھا نمرود حیرت زدہ تھا وہ چلایا ابراہیم واقعی خدا عظیم ہے اور میں اس کے لئے قربانی دینا چاہتا ہوں میں دنیا کے عظیم رب کے لئے چار ہزار بھیڑوں اور گائے کو قربان کرنے کا حکم دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام پھولوں سے نکلے اور کہا کہ جب تک تم خدا پر یقین نہ کرو گے تب تک تمہاری کوئی قربانی قبول نہیں ہوگی ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور انہیں گلے لگا لیا بہت سے کافروں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کیا اور کہا ابراہیم اسی لمحے سے ہم آپ کے خدا پر ایمان لاتے ہیں اور ہمیشہ کے لئے بدھ پرستی سے توبہ کرتے ہیں کچھ مشرقین جو ابھی تک یقین نہ رکھتے تھے نمرود کے پاس گئے اور کہا اے عظیم نمرود اگر آپ نے اسے جل نہیں روکا تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور آپ بادشاہ نہیں رہیں گے نمرود نے ان سے کوئی حل سوچ کر اگلے دن آنے کا کہا اگلے دن وہ نمرود کے محل میں پہنچے ان میں سے ایک بڑھا شخص بولا ہمیں سب کے سامنے ابراہیم کو شرمندہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس کے خدا پر یقین کرنے سے روک دینا چاہیے کیسے نمرود چلایا بڑھے نے جواب دیا ہمیں مذہبی بحث میں ابراہیم کو شکست دے کر سب کے سامنے اسے بدنام کرنا چاہیے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر کے چوک پر آ کر مذہب کے بارے میں سوالات کے جوابات دینے کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام نے خوشی خوشی دعوت قبول کر لی چوک پر لوگ جمع ہوئے نمرود نے تیز آواز میں پوچھا اے ابراہیم بتاؤ تمہارا خدا کون ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو زندہ پیدا کرتا ہے اور پھر موت دیتا ہے نمرود نے ہس کر کہا واقعی میں بھی یہ کر سکتا ہوں جو تمہارا خدا کرتا ہے پھر اس نے دو غلاموں کو نوت کی سزا کا حکم دیا اور بعد میں اشارہ کیا کہ ان دو غلاموں میں سے ایک کو فاسی دی جائے اور دوسرے کو رہا کر دیا جائے ایک غلام کو سب کے سامنے فاسی دے دی گئی لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے وہ ابراہیم کے جواب کا انتظار کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام مسکرہ کر کہنے لگے اچھا تم یہ کر سکتے ہو لیکن اب سنو کہ خدا کون ہے خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اب اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے تلو کرو لوگ اس جواب سے حیرت زدہ تھے کچھ مشرق اپنے بھتوں کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے وہ نمرود کی طرف دیکھ رہے تھے اور ہس ہس کر اس کا مزاہ اڑا رہے تھے کچھ نے نمرود پر تنز بھی کیا نمرود غصے میں آ گیا اور چیخا اے ابراہیم تم لوگوں کے اتحاد کو ختم کر رہے ہو اور پریشانی کا سبب بن رہے ہو دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اس سرزمین کو چھوڑ دیا وہ سہرہ کی طرف روانہ ہوئے اور کسی دوسرے شہر کی طرف جانا چاہا کچھ دن بعد وہ ایک شادو آباد سرزمین پر پہنچے جو شہر نہیں تھا لیکن یہ ایک ایسی سرزمین تھی جس میں پانی اور درخت دونوں تھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم تازہ دم ہونے کے لیے کچھ دیر یہاں آرام کریں گے اور پھر کھانا اور پانی اکھٹا کر کے سفر کو جاری رکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی وہاں کچھ دیر رکے درختوں سے پھل کھائے اور بچوں نے تھوڑا آرام کیا کھیلا اور لطف اٹھایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں کچھ دیر عبادت کے لیے جاؤں گا اور جلد ہی واپس آ جاؤں گا پھر وہ نے چھوڑ کر ایک پہاڑ کی طرف چلے وہ ایک تالاک کے قریب پہنچے اور دیکھا کہ ایک بھینس کی لاش آدھی تالاک کے پانی میں تھی اور باقی حصہ زمین پر تھا کچھ ہرنوں نے اس لاش کو پانی میں گرا دیا کچھ پرندے آئے اور اس کا گوشت نوچنے لگے ابراہیم علیہ السلام اس منظر کو دیکھنے کے لیے ایک درخت کے پیچھے چھپ گرے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک پرسکون جگہ پہنچے انہوں نے دل میں کہا اے خدا قیامت کے دن سب کس طرح اٹھائے جائیں گے جبکہ وہ مردہ ہوں گے اور خاک بن جائیں گے یا بھینس کی لاش کی طرح پرندے انہیں کھا چکے ہوں گے اس وقت ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے یقین ہے لیکن میرا دل مطمئن نہیں خدا نے انہیں حکم دیا چار پرندے لیں اور ان کو زبہ کریں پھر ان کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے کو پہاڑ پر رکھ دیں ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کچھ کہے ایک مور ایک مرخ ایک کبوتر اور ایک کوالیا اور تمام ہدایات پر عمل کیا پھر خدا نے حکم دیا اب انہیں آواز دو ابراہیم ابراہیم نے ویسا ہی کیا اگلے ہی لمحے پرندوں کے گوشت کے ٹکڑے پہاڑ سے اٹھے اور سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور رفتار سے پرندوں کے چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے بھی کھٹا ہو گئے گوشت کے ٹکڑوں سے دوبارہ پرندے بنے کواہ مور مرغ اور کبوتر سب اپنی اصلی شکل میں واپس آ گئے مور نے اپنے خوبصورت پروں کو پھیلا دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حیرت سے دیکھ رہے تھے ایک چٹان پر خاموشی سے بیٹھ گئے اور ایک لمحے کے لیے نہ کچھ پوچھا نہ حرکت کی اگلے دن جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ منظر بیان کیا تو سب نے خدا کے حضور سجدہ کیا اور ابراہیم علیہ السلام کا دل بھی مطمئن ہو چکا تھا مطمئن ہو چکا تھا مطمئن ہو چکا تھا مطمئن ہو چکا تھا